اسلام علیکم میں ڈاکٹر مجیب الحسن اور آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کے چینل پر آج اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیسکاس کریں گے بائیو کمبینیشن اور بائیو پلیسی جنمبر 13 ہومیوپیتک میڈیسن کے ریلیٹیڈ یہ دونے میڈیسن یوز ہوتی ہیں لیکوریہ کی پرپس کے لیے بائیو پلیسی جن کے نیم سے اگر آپ میڈیسن پرچیس کریں گے تو وہ آپ کو ویلمر شوابی کمپنی کی ملے گی اور اگر آپ ریکویج ہومیوپیتک فارماسیوٹیکل کمپنی کی میڈیسن پرچیس کریں گے تو وہ آپ کو بائیو کمبینیشن کے نیم سے دیکھنے میں ملے گی اس ویڈیو کے اندر ہم اس میڈیسن کے ریلیٹیڈ اور لیکوریہ ڈیزیز کے ریلیٹیڈ ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل کے اوپر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کی گینٹی کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز ہمیوپیتھک میڈیسن کے ریلیٹیڈ آپ کو جل سے جل ملتی رہیں اب ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آن لائن کنسلٹیشن کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر جو ساتھ ویڈیو کا نمبر لکھا ہوگا اس کی اوپر آپ میرے ساتھ رونٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن کچھ فیس پیک کرنے کے بعد ہی ویڈس ایپ کی اوپر اپنی ڈیزیز کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بائیو کمبینیشن یا بائیو پلیسیجن نمبر 13 ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ میڈیسن لیکوریا کی جو ڈیزیز ہے اس کے لیے یوز ہوتی ہے اب آج کے اس دور کے اندر میل انفرٹیلٹی فیمیل انفرٹیلٹی اور لیکوریا یہ تین ایسی پرابلمز ہیں جو کہ کافی زیادہ پائی جا رہی ہیں اب آج کے اس دور کے اندر فیمیلز میں کافی زیادہ لیکوریا کی پرابلم پائی جا رہی ہے اب لیکوریا کی پرابلم جو ہے اس کی میل ریزن کیا بانری ہوتی ہے کس بیس پہ یہ بان رہی ہوتی ہے اس بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے اور آیا لیکوریا کی پرابلم ہی ہوتی ہے فیمیلز کو یا ان کا مسکنسپٹ ہوتا ہے اس بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لیکوریا بیسیکل ہوتا کیا ہے اب فیمیل کی جو وجائنہ ہوتی ہے اس میں سے ایک فلویڈ ریلیز ہوتا ہے اب اس فلویڈ کے اندر کافی زیادہ سمیل پائے جا رہی ہوتی ہے جس جگہ سے وہ فلویڈ گزر رہا ہوتا ہے وہاں پر کافی زیادہ اچنگ پائے جا رہی ہوتی ہے اور وجائنہ کے آس پاس کے جگہ میں فیمیل پیشنٹ کو کافی زیادہ پین محسوس ہوتا ہے جو یہ فلویڈ ہوتا ہے یہ ییلو براؤن گرین ریڈ شیڈو ان تین سے چار کلر کے اندر ہی دیکھنے میں ملے گا اب موشلی فیمیلز کے کوئسٹنز ہوتے ہیں کہ وائیڈ کلر کے اندر جو فلویڈ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے کیا وہ بھی کوریہ کی پرابلم ہی ہوتی ہے تو یہاں پر میں یہ کنسیپٹ آپ کا کلیر کرتا جاؤں کہ جتنی بھی فیمیلز ہوتی ہیں چاہے جس ایج کے اندر بھی ہوں موشلی جو فلویڈ ہوتے ہیں وہ الکا الکا ریلیز ہوتا رہتا ہے کچھ فیمیلز کے اندر جو وجائنل فلویڈ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ تیزی سے نکر رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ تیزی سے بہر رہے ہوتے ہیں کچھ فیمیلز کے اندر جو یہ فلویڈ ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ کم مقدار کے اندر خارج ہوتا ہے اب جب اس فلویڈ کے اندر سے شمل وغیرہ آنے لگ پڑے یا پھر جب خارج وغیرہ کی پرابلم ساتھ سٹارٹ ہونے لگ پڑے کافی زیادہ اچنگ سٹارٹ ہونے لگ پڑے جلن وغیرہ شروع ہونے لگ پڑے یا پھر فلویڈ کا جو فلو ہو اس کے اندر کافی زیادہ تیزی دیکھنے میں ملے تو تب یہ سمٹمز ہوتی ہیں یہ لکوریہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں اب جرنلی جو فلویڈ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی سمیل وغیرہ بھی نہ دیکھنے ملے اس کا کلر بھی جو ہو وہ وائٹش ہو تو وہ لکوریہ کی ڈیزیز نہیں ہوتی بلکہ وہ سمپل جو فلویڈ ہوتے ہیں جو بیسیکلی ویجائنا سرویکس اور یوریٹرس جو ہوتے ہیں تینوں مل کر پروڈیوس کا رہے ہوتے ہیں یہ جو فلویڈ ویجائنا سے ریلیز ہو رہا ہوتا ہے جو خارج ہو رہا ہوتا ہے یہ کافی زیادہ اہم رول بھی پلے کرتا ہے بکٹیریا اس کو کل کرنے کے اندر اور ویجائنا کے اندر مختلف قسم کی انفیکشن سے بچانے کے لیے بھی تو یہاں پر یہ کنسپٹ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کلیر ہو گیا ہوگا جو فیمیلز اس ڈیزیز کا سامنا کر رہی ہوں تو وہ اپنی لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اپنی ہومیوپیتھک لیڈی ڈاکٹر ہوں یا چاہے دوسری ادر فیزیشنز ہوں ان کے ساتھ لازمان کنسلٹ کریں اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں اور جو ان کے مس کنسپٹ ہوں سب سے پہلے انہیں کلیر کریں دین اس کے بعد ہی وہ ٹریٹمنٹ یوز کریں یا ٹریٹمنٹ کو اپلائے کریں اب ہم بات کریں گے بائیو کمبینیشن نمبر تھرٹین کے ریلیٹیڈ اب بائیو کمبینیشن نمبر تھرٹین جو میڈیسن ہے یہ لکوریا کی پرپس میں یوز کرا جاتی ہے لکوریا کی جب پرابلم سٹارٹ ہو جس کی ریزن ہو مختلف قسم کی ہارمونل پرابلمز اب مسلی فیمیلز کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ کچھ میڈیسنز یوز کاری ہوتی ہیں جو ان کی بارڈی کی اوپر آہستہ آہستہ سائیڈ ایفیکٹ دینے سٹارٹ کر دیتی ہیں ان کے جو مختلف ہارمونز ہوتے ہیں ان کو ڈسٹرپ کرنے لاکھ پڑتی ہیں جس پیس پہ انہیں لکوریا کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان فیمیلز کے لیے یہ جو میڈیسن ہے بائیو کمبینیشن نمبر یا پھر بائیو پلیسیجن نمبر تھرٹین یہ کافی زیادہ مفید رہتی ہے اب یہ میڈیسن جو ہے یہ لکوریا کی کیسرنز میں بھی یوز ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ منسس کی سرکل کے دوران جو مختلف قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو سالف کرنے کے لیے بھی بائیو کمبینیشن اور بائیو پلیسیجن نمبر تھرٹین کافی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں اب اس میڈیسن کو یوز کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ہم ڈسکاس کرتے ہیں اس میڈیسن کے تین ٹیبلٹس صبح تین ٹیبلٹ دن کو اور تین ٹیبلٹ شام کو استعمال کرنی ہے کھانا کھانے کی تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد اگر ڈریکٹلی آپ ان ٹیبلٹس کو نہیں کھا سکتی ہیں تو پھر آپ پانی کی گلاس کے اندر ان ٹیبلٹس کو ڈیزالف کر کے وہ پانی کے گلاس پی لجے گا اب اس میڈیسن کے دوران کن چیزوں سے پریز کرنا ہے یا پھر لیکوریا کی پرابلم کسی فیمل پیشنٹس کے اندر پائی جا رہی ہوں تو وہ کون سی ڈائٹ پلین کو فالو کریں اس حوالے سے ہم ڈسکاس کریں گے فرسٹ افال یہ چیز اپنے مائنڈ کے اندر رکھیں کہ ہمیوپیتک میڈیسن جب بھی آپ استعمال کر رہے ہو تو دہیں وغیرہ اچار ان دونوں چیزوں سے لازمان پریز کریں کھٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیوپیتک میڈیسن کا جو اثر ہوتی ہیں اس کو کافی زیادہ کم کر دیتی ہیں اور سیکنڈلی قرار چاول گوشت وغیرہ ان چیزوں سے بھی اگر پریز کر سکتے ہیں تو کافی زیادہ بیس رہتا ہے تاکہ میڈیسن جل سے جل اپنا جو کردار ہوتی ہے اسے ادا کر پائے اور آپ کو جل سے جل شفاہ مل سکے اب اس میڈیسن کے دوران ساتھ کوشش کریں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں جتنے زیادہ یورن خارج ہوگا اتنے ہی آپ کی یہ جو پرابلم ہوگی اس کے اندر کافی زیادہ بہتری دیکھنے ملے گی باقی آپ لوگوں کو کوئی بھی مزید کوسٹن ہو اس ہمیوپیتک میڈیسن کے حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ واتس ایپ کے اوپر میرے ساتھ ڈیٹیل کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر واتس ایپ کا نمبر لکھا آرہا ہوگا کچھ فیز پیک کرنے کے بعد یہ آپ میرے ساتھ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی لائک کیجئے گا کوئی کوسٹن ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کی گھنٹی کو لازمی پریس کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ